سن نبی دعوت میں 2041 نمبر حدیث ہے رول اٹانے والی علی بھائی نے کئی لیکچس میں اسے صحیح کہا ہے حالانکہ شیخ زبیلی زی صاحب نے اسے ضعیف کہا اور اسلام 360 میں بھی ضعیف لکھی ہے یہ میرے بھائی اصل میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے شیخ زبیلی زی صاحب 2011 سے پہلے تک اس کو ضعیف کہتے تھے سن نبی دعوت 2041 نمبر حدیث اور یہ حدیث سن قبرہ البعی حقی میں بھی نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ حاضری والے چپٹر میں ہیں اور ابو دعوت میں بھی قبروں پہ حاضری والے چپٹر میں ہیں جس سے دونوں اماموں نے یہ فاہم دیا ہے کہ یہ قبر سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری قبر پہ آکے مجھے سلام عرض کرے گا اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا سننے نہ سننے اس کا ذکر نہیں ہے صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ روح لوٹائے گا اور اس روح کا لوٹنا بھی برزخی ہے کیونکہ اگر یہ فیزیکل لوٹنا ہو تو ایس شخص کی روح قبض کی جائے پھر اس کے جسم میں روح ڈالی جائے اتنی تکلیف سے اسے گزارا جائے وہ تو صحیح بخاری میں مجود ہے نا سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ جب میں نے نبی علیہ السلام کو موت کی حالت میں تکلیف میں دیکھا ہے نا اس کے بعد سے اگر کسی کو میں موت کی حالت میں تکلیف میں دیکھوں تو میں تاجب نہیں کرتی ہوں موت کی تکلیف سے تو پیغمبر کو بھی گزرنا پڑا ہے تو روح کا لوٹنا اگر وہ والا ہو تو وہ تو تکلیف والا کام ہے یہ برزخی لوٹنا ہے اور جو برزخ کی چیزیں ہیں وہ ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں وہ متشابہات ہیں سورہ العمران آیت نمبر سیون بس یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روح متوجہ کرتا ہے یہاں سے جو سلام ہے وہ سننسائی میں حدیث ہے کہ زمین پہ فرشتے صحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے رہے ایک ضعیف روایت ہے کہ میری قبر پہ قیامت تک ایک فرشتہ کھڑا رہے گا جس کو اللہ تعالیٰ دور و نزدیک کی ساری آوازیں سنائے گا وہ مجھے بتائے گا فلان بن فلان نے آپ پہ سلام بیجا یہ کمزور روایت ہے اس حوالے سے جتنی قبر رسول سے لیٹڈ صحیح اور ضعیف روایتیں ہیں مسئلہ نمبر 54D میں 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 نے بیان کر دی ہیں 54C قبر رسول پہ آزری کا طریقہ اور 54D مسئلہ قبر رسول سے لیٹڈ ضعیف اور صحیح عادی سب کی سب میں نے بیان کر دی ہیں جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لیں اس میں یہ روایت بھی ہے یہ عدیث شیخ زبیر صاحب 2011 سے پہلے ضعیف کہتے تھے اور میری ان سے کئی بات ڈسکیشن بھی ہوئی کہ آپ سے پہلے اس روایت کو کسی نے ضعیف نہیں کہا تمام محدثین اس کی تصحیح کرتے ہیں امام نوی بھی تصحیح کرتے ہیں اور امام حاکم بھی امام زہبی بھی شیخ البانی بھی سارے آئمہ کرتے آئے ہیں تو شیخ زبیر صاحب نے کہا اس میں جو عبداللہ ابن قسائد راوی ہے اس کا سما مجھے حضرت ابو رہرہ سے نہیں مل رہا تو اس لیے یہ روایت منقطع ہے اور مجھے بڑی سہی طرح یاد ہے کہ سردیاں تھی 2011 کی اور شیخ زبیر لیزی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے مجھے خود فون کیا میں زور کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا تھا تو مجھے کہتے ہیں علی بھئی وہ روایت ابو دود ولی صحیح ہو گئی ہے مجھے سماگی تصریح سن کبرال بھئی حکی میں مل گئی ہے تو اس لیے وہ روایت بلکل صحیح ہے کہ جو شخص مجھ پہ سلام عرض کرتا ہے یعنی قبر پہ آکے میں اللہ تعالی میری رول اٹھا دیتا ہے میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں اور میں نے حیات و نبی والے لیکچر میں بھی یہ واقعہ سنایا تھا اب میں نے رسول والے لیکچر میں بھی سنایا تھا حیات و نبی پہ میرا لیکچر نمبر ہے فائیو وہ آپ دیکھ لیں وہ آپ سمجھنے پورا پی ایش ڈی تھیسیز ہے دو گھنٹے کے اندر میں نے حیات و نبی کے حوالے سے جتنے بھی امت میں عقائد تھے نا ان کے دلائل کے ہیں اور اس میں اپروپرییٹ عقیدہ کیا ہونا چاہیے وہ میں نے الحمدللہ بیان کیا ٹھیک ہے جی تو جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لیں باقی یہ جو ٹو زیرو فور ون نمبر حدیث ہے اس سے پھر شیخ زبیر صاحب نے رجوع کر لیا ابودعود میں اس کو صحیح کہہ دیا انوار السحیفہ شیخ زبیر صاحب کی ایک کتاب ہے ہم نے حدیث والے پورشن میں الیسونتپاک ڈاٹ کام پہ بھی رکھی ہوئے جس میں سنن اربا کی ضعیف روایتیں اس میں جمع ہیں ابودعود ترمزین صاحب نے ماجہ کی اور ان کے زوف بھی بتایا گیا اور یہی حدیث مشکات المصابی میں بھی نائن ٹوئنٹی فائیو نمبر ہے وہاں پہ آپ کو حکم صحیح کا ملے گا کیونکہ مشکات المصابی دوزار تیرہ میں پرنٹ ہوئی اور اور وہ جو پرانا حکم دار اسلام کی بدعود میں لگا ہوئے یا اسلام تیر سکسٹی میں وہ دوزار گیارہ سے پہلے گا تو میں نے زہد بھائی جو اسلام تیر سکسٹی جنہوں نے بنائی ہے مجھ سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں میں ان کو چیزیں ہائلائٹ کرتا رہتا ہوں اس حوالے سے اور اپریشیئٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو فالو بھی کرتے ہیں وہ ان کو میں نے ہائلائٹ کر دی ہے یہ بات کہ یہ تحکیم کو وہاں سے لے کے چلیں تو یہ حدیث جو ہے نا وہ بالکل صحیح ہے 2041 نمبر حدیث انشاءاللہ قریب اسلام تیر سکسٹی میں بھی صحیح ہو جائے گی